یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر ہم ایسے وقت پر تراوی کے لیے جائیں کہ تراوی کی کچھ رکات نکل چکی ہوں تو ایسی صورت میں ہم جو تراوی ہم امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے اس کو کیسے پڑھیں اور اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ آپ مسجد لیٹ پہنچے ہیں تو تراوی تو آپ نے نہیں پڑھی تو عشاء بھی نہیں پڑھی ہوگی تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا تراوی میں شامل ہو جائیں اور عشاء باد میں پڑھ لیں یا تراوی میں شامل ہو جائیں عشاء کی نیت سے اور چار پڑھ کے پھر اس کے بعد تراوی کنٹینیو کریں کیا کریں دیکھیں احناف کے نزدیک امام کی نیت مقتدی سے قوی نہیں ہو سکتی امام میں ایک ایسی نماز پڑھا ہے جو فرض نہیں ہے اور آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں تو مقتدی کی نیت امام سے قوی نہیں ہو سکتی احناف کے نزدیک شوافہ حضرات کے نزدیک اس کی گنجائش ہے اس لئے آپ اگر ایسے ملک میں رہتے ہیں وہ اگر تاخیب سے بھی پہنچیں تو امام کی تراوی میں وہ اپنی عشاء کی نیت کر کے شامل ہو جاتے ہیں امام دو پڑھ کے سلام پھر لیتا ہے وہ باقی دو پڑھ کے عشاء پڑھ کے پھر اس کی تراوی میں سنتیں پڑھ کے داخل ہو جاتے ہیں لیکن احناف کے نزدیک ایسا نہیں کر سکتے تو پھر احناف کیا کریں تو پہلے جناب آپ عشاء کی فرض نماز ادا کریں اکیلے الہدہ اس کے بعد دو سنتیں جو آپ پڑھتے ہیں سنت موقعہ جو ہیں عشاء کی فرض کے بعد جو دو ہیں وہ پڑھیں پھر تراوی میں شامل ہو جائیں اس دوران تراوی کی جتنی رکعات چھوٹ جائیں ان کو اب ادا کرنے کے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ جو بیچ میں ترویہ کے لیے گیپ دیتے ہیں اگر وہ گیپ اتنا ہے کہ اس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں اور اس طرح پورا کر لیں یا پھر اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کریں آپ کہ پہلے آپ ان کے ساتھ پورے جو وہ پڑھا رہے ہیں آپ وہ سارے پڑھ لیں وطر بھی ان کے ساتھ ادا کریں اور وطر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر باقی ماندہ تراوی جو ہے وہ آپ وطر کے بعد ادا کر لیں جتنی بھی تراوی کی رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں وہ آپ وطر کے بعد ادا کر لیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے دونوں مسائل کا آپ کو حل سمجھ میں آگیا ہوگا کہ لیٹ پہنچنے پر آپ نے فرض نماز کیسے پڑھنی ہے اور تراوی جو رہ جائیں وہ رکعتیں کیسے پوری کرنی ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ بھائی اور بھی کچھ سوال کرتے ہیں آٹھ اور بیس سے متعلق اس پر پھر ایک اور درس میں بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی